جسمانی امراض کے لیے حکیم محمود الحسن تحیدی چینل کو سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم بائی اور بہن سلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ آپ کو جتنی بھی دماغی کمزوری ہو آپ کے سر میں درد رہتا ہو چکر آتے ہو آنکھوں کے آگے اندیرہ آتا ہو بی پی آپ کا لوہ ہوتا ہو یا دماغی کمزوری کی وجہ سے یاد داشت آپ کی کمزور ہو چکی ہو حافظہ کمزور ہو بات بول جاتے ہو آپ کا حافظہ انشاءاللہ تیز ہوگا بچپن کی بولی ہوئی باتیں آپ کو یاد آئیں گی دماغ آپ کا انشاءاللہ ایکٹیو اور چوکس ہوگا صحیح کام کرے گا یاد داشت بہتر ہوگی آپ کا آئی کیو لیول اور اچھا ہوگا یہی ہمارا زندگی کا مشن ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے بندوں کی ہدایت اور شفاہ کا ذریعہ بنائے ہم آپ کو کوئی نہ کوئی غزائی ٹوٹ کا نسخہ چیز بتاتے ہیں جس سے کوئی نقصان بھی نہیں سائیڈ فیکٹ بھی نہیں آپ اپنے مرز اور مزاج کے مطابق اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں پھر بھی اگر کسی ٹوٹکے کو اپلائی کرنے سے آپ کو فائدہ نہ ہو تو آپ اپنے کسی بھی قریبی اچھے کوالیفائیڈ ماہر طبیب سے اچھے حکیم سے معالج سے آپ اپنا رجوع کر کے اپنا علاج کروائیں یا کسی اچھے معالج سے آپ دعا وغیرہ مغالیں ہم یہ نہیں کہتے کہ ضروری ہم سے دعائی مغالیں ہم دعائیاں بیچنے والے نہیں ہیں ہم تو معالج ہیں علاج کرتے ہیں ساتھ آپ کو کوئی نہ کوئی گھر بیٹھے شفا حاصل کرنے کے لیے ٹوٹکا بتاتے ہیں آپ کو فائدہ ہو تو ہمارے لیے دعا کر دیا کریں نہ فائدہ ہو تو کسی معالج سے اپنا علاج کروائی کریں جو یہاں آتے ہیں علاج کے لیے یا دعائی مغالی آتے ہیں یا علاج کے لیے آتے ہیں ان کو بھی اللہ شفا دیتا ہے آپ کسی اور معالج سے علاج کریں گے اللہ آپ کو وہاں سے بھی شفا دے دے گا شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے صرف شرط یہ ہے کہ آپ اچھے ماہر مخلص معالج سے اپنا علاج کروائیں تو یہ بہت ہی مجرب قسم کی چیز ہے دماغ کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ دوائیوں سے بہتر ہے کہ آپ اپنی خوراک کو سیٹ کریں جو انسان اپنی خوراک کے اوپر پیسہ نہیں لگاتا وہ پھر آخر میں دوائیوں پر پیسہ لگاتا ہے تو خوراک میں سے سب سے اہم چیز جو دماغ کے لیے ہے جس کی شکل بھی اللہ نے دماغ کی طرح بنائی ہے وہ ہے اخروٹ آپ گرمی میں بھی دو تین دانے اخروٹ کے کھا سکتے ہیں سردیوں میں زیادہ کھا سکتے ہیں سرد علاقوں میں زیادہ کھا سکتے ہیں گرم علاقوں میں تین چار دانے کھا لیں یہ کوئی بہت زیادہ گرم نہیں ہے اس کے اندر روغن ہے دل کے لیے بھی فائدہ مند ہے دماغ کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور آپ کا دماغ سپر کمپیوٹر بنے گا اگر آپ مستقل اخروٹ استعمال کریں اخروٹ کے یہ فائدے ہیں کہ بڑھاپے تک انسان کا دماغ صحیح سلامت رہتا ہے یا داشت حافظہ اس کا قوی رہتا ہے اس کو کوئی مراک مالی خولیاں بولنے کی بیماری پاغلپن دماغی کمزوری نہیں ہوتی اللہ رب العزہ تمام بیماروں کو شفائی کاملاج اللہ مستویراتا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين